اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد ممنین کرام یہ ہمارا لیکچر جو ہے ون نائنٹی نائن ایک سو نینانوے نمبر ہے لیکچر کا شیعہ ٹاکس ازاداری چینل یوٹیوب اس پر تمام لیکچر ترتیب کے ساتھ پڑھیں اس میں نماز مکمل طریقہ نماز کا احکام نماز کے وضو غسل طحارت اور آمال عملیات یہ تمام چیزیں ہم نے تفصیل سے بتائی ہوئی ہیں خواتین کے احکام میت کے احکام ہر چیز اور انشاءاللہ یہ لیکچر جاری رہیں گے آج ہم جکر کریں گے کہ ناخن کاٹنے کا مستحب طریقہ اور اس کے آداب کیا ہیں جمرات اور جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے جمرات کے دن اور جمعہ کے دن اس کے علاوہ اگر آپ باقی دنوں میں کاٹتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی برے تحصیر نہیں ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ جمرات اور جمعہ کے دن آپ نیلز کاٹیں جمرات کاٹنے سے آنکھوں کی بیماری نہیں ہوتی جمرات اگر آپ نیلز کاٹتے ہیں تو آپ کو آنکھوں کی بیماری نہیں ہوگی اور اگر جمعہ کے دن آپ نیلز کاٹتے ہیں تو اس میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے بائیں ہاتھ کی آخری انگلی سے شروع کریں دائیں ہاتھ کی آخری انگلی تک یہ بائیں ہاتھ ہے اس کی آخری انگلی سے شروع کریں اور انگوٹھے تک پھر انگوٹھے رائٹ ہینڈ کے انگوٹھے سے شروع کریں آخری انگلی تک یہ طریقہ ہے مستحب ناخن کاٹنے کا دفن کرنا مستحب ہے یعنی نیلز آپ نے کاٹ لی اپنے بچوں کے گھر کے تو کوشش کریں کہ ان کو اٹھا کے کچھی زمین میں کہیں دفن کر دیں اگر پاسی بلو نہیں ہے تو آپ ان کو فلش بھی کر سکتے ہیں کودے میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کی کوئی بری تاثیر نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ایسا کی ہے تو ایسا ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اور اگر جمعہ کے دن آپ نے نیلز کاٹے ہیں یا تھوڑی تھوڑی موچ ہیں مرد جو ہیں وہ تراشتے ہیں تو اس کا فیدہ یہ ہے کہ جزام کی بیماری برس کی بیماری نسیان کی بیماری نہیں ہوگی روایات کے مطابق نیلز اگر بڑے ہو گئے ہیں تو اس کے اندر شیطان اپنا نیرہ ڈال لیتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ بڑے ناخن رکھنا گناہ ہے یہ ہے کہ اگر آپ کا وضو غسل درست ہوتا ہے جیسے خواتین نیلز بڑے رکھتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وضو اور غسل درست ہونا چاہیے اس کے نیچے جلد چھپنا جائے اگر آپ کی جلد اس کے نیچے ناخنوں کے نیچے چھپ گئی ہے تو پھر ان کو غسل اور وضو کے درمیان دھونا ضروری ہوگا تو خواتین بڑے نیلز رکھ سکتی ہیں لیکن وہ نیلز جن کے اندر مٹی میل وغیرہ جمع ہو جاتی ہے اور انسان خیال نہیں رکھتا تو جیسے بچوں کے نیلز کھیلتے کوتتے ہیں تو پھر اس کے اندر شیطان دیرہ ڈال لیتا ہے اور وہ بیماریوں کا سبب بنتا ہے تو بہتر یہ نیلز کاٹ لیے جائیں لیکن اگر خواتین اپنے نیلز بڑے رکھتی بھی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے گناہ ہے ہاں اگر وہ نیلز اتنے بڑے ہو جائیں کہ ان کی زینت شمار ہو اور نامحرم کو دکھانے کے لیے ہو تو پھر اس کا ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا نسیان کا سبب بنتا ہے اور یہ نیلز اگر بہت بڑے ہو جائیں ان میں ملکوچیل جمع ہو جائے تو یہ نسیان کا سبب بنتے ہیں باقی دن اور رات میں کاٹ سکتے ہیں نیلز دن میں کسی باقی دنوں میں ہفتہ اتوار سموار منگل بودھ آپ کاٹ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور رات کے وقت بھی آپ نیلز کاٹ سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جمعرات اور جمعہ مستحب ہے جمرات اور جمعہ نیلز کاٹنا مستحب ہے باقی دنوں میں بھی آپ کاٹ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آداب یہ ہے کہ آپ جمرات کو یا جمعہ کو کاٹیں اس طرح یہ ہے یہ میرا بائیں ہاتھ ہے لیفٹ ہینڈ ہے یہ دائیں ہے اس انگلی سے شروع کریں اس طرح کاٹتے ہیں انگوٹھے تک پھر انگوٹھے سے رائٹ ہینڈ کے انگوٹھے سے نیلز کاٹیں اور یہ آخری انگلی تک بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر ہم جمرات کی فضیلت کو کیسے حاصل کریں ایک دفعہ آپ ایک ہفتے جمرات کو کاٹ لیں دوسرے ہفتے جمعہ کو کاٹ لیں لیکن علماء کی صیرت یہ رہی ہے اور علماء کے آداب تسنن میں یہ رائے کہ جمرات کے دن وہ ایک ہاتھ کے یعنی لیفٹ ہینڈ کے نیلز کاٹ لیا کرتے تھے اور جمعہ کے دن وہ رائٹ ہینڈ کے نیلز کاٹ لیا کرسے تھے اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اگر ایسا کرنا آپ کے لئے مشکل ہے یا عجیب لگتا ہے تو پھر آپ ایک ہفتے جمرات کے دن کاٹ لیں دوسرے ہفتے جمعہ کے دن تاکہ ہر ہفتے آپ ان کا سواب حاصل کرسکیں اور بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے نیلز بڑے نہیں ہوتے تو اتنا تک روایات میں ملتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو رگڑ لیں تاکہ اس کا سواب حاصل کرسکیں تو جمرات آپ کو نیلز کاٹیں گے تو آپ کو آنکھوں کی بیماری نہیں ہوگی جمعہ کے دن نیلز کاٹیں گے تو آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا آپ کو جزام برس کی بیماری نہیں ہوگی نسیان بھی نہیں ہوگا مومنین سے ملتمیس ہوں مجھے میرے بچوں کو اور والدین کو دعاوں میں یاد رکھا کریں الحمدللہ رب العالمین